مالک یوم دین یاکنا عبد و ایجاکنا استعائی اہدنا سیرات المستقیم سیرات اللہ زنانمتا علیہم غیر المغدوب علیہم ولدوالین آمین الہی ہم سب پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرما دیں ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیں ہم سے راضی ہو جا اور ہم پر رحم فرما مہربانی فرما دنیا کی اور آخرت کی دونوں زندگیاں ہماری بہتر فرما دیں زلت خواری سے ہمیں محفوظ فرما دونوں جہانوں کی کامجابی اور عزت نصیب فرما دیں فصل اللہ تعالیٰ عنہ خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ زیلا مانع لحکم ولانا قدائے والسلات والسلام علی سید الانبیائے و سند الولیائے وَأَحْبَابِهِ الْمُوَارِدِينَ لِأَهْدَائِ اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَقَذِكَرَكَ صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِشِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّو عَلَيِّهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بڑھو دروشی فزار ہے السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَسَحَابِكَ يَا سِیدیہا مَحبُبَ اللَّهِ السلام علیکہ سیدیہ نورا من نور اللہ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَسَحَابِكَ يَا سِیدیہا مَحبُبَ رَبِّ الْعَالَمِ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا قوم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے جن کی محبت کی وجہ سے پوری کائنات بنائی ہے اللہ پاک نے جن کی قلب میں خیال آنے کی وجہ سے کعبے کو قبلہ بنایا ہے اللہ پاک نے جن کے بار بار لا مقام جانے کی وجہ سے پچاس نمازوں سے پانچ فرمائی ہے اللہ پاک نے جن کے قدمیں اقدس و ادھر و انور و عرفہ و آلہ کے اس زمین پر لگنے کی وجہ سے زمین کو پاک فرمایا ہے یہ وہ باتیں ہیں جن میں نہ کسی دیوبندی بھائی وہابی بھائی کو تکلیف ہو سکتی ہے ہمارا تو پہلے عقیدہ ہی یہی ہے یعنی پچاس نمازیں تھیں یہ وہابی بھائی بھی مانے گا پانچ مصطفیٰ نے کرائیں یہ اس کا باپ بھی مانے گا سننا ہے قبلہ پہلے بیت المقدس تھا یہ وہابی بھائی مانے گا مصطفیٰ کے ارادے سے رب نے کعبے کو قبلہ بنایا یہ اس کی ماں بھی مانے گی باپ بھی مانے گا زمین ساری پہلے پاک نہیں تھی یہ وہابی کا دادہ دادی بھی مانے گا کیونکہ یہ بخاری میں ہے آن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کالکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فالدل تو علی الانبیاء بیسے تو ہوتی تو جوامِ الْقَالِم وَنُسِلْتُ بِالرُوم وَاُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِم وَاُرْسِلْتُ الْغَلْقِ قَافَ وَجُوْئِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتَحُورًا وَخُتِمَ بِيَنَّ بِيُّونَ یہ وہ باتیں میں کر رہا ہوں جس میں کوئی پھڑا نہ ہو اور مصطفیٰ کی عظمت کھل کے سامنے آ جائے سندھے سادھے بندے ہو تو اوکھیاں گلانے کرنیا چاہی دیاں سوکھیاں گلانے چاہی دیاں انہوں نے سمجھا ہوں دی بیجے یہ جڑا کعبہ اے پہلے قبلہ کوئی نہیں سی اے دے علموں کر کے کوئی عبادت نہیں سی کرتا اے آمنہ دا لال جے جدی وجہ تو کعبہ قبلہ بڑھے ہیں تو ساں آپ دسو دل نل جدے دل وچے ارادہ آئے تے وٹیاں دا کار قبلہ بڑھے جائے تو وہ آپ کی وجہ قبلہ ہونا ہے سبحان اللہ نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت نہ آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری گل ساری اے سادھے سادھے جڑے بندے نے نا اے بل خصوص غور فرماؤ غور زمین ساری پاک حضور دیو جاتے ہوئی پہلے پاک جتے وہ سجدہ کر دے تھا نبی بس اتنی تھا پاک ساری نہیں لیکن حضور دی ولادت تے وجہ تو اللہ نے زمین پاک کر جڑی ساری اے ساریاں گلہ دستیان کے حضور تو وعد اللہ دے نزدیک کوئی بھی یعنی عبادت جڑی سا کر دے ہیں اگر عبادت حضور تو اگے ہوں دی تھی حضور دے کینڈل کاٹتے نہ نہ ہوں دی پہ جہاں چو پانچ کیویں ہوئی ہیں پہ اگر مقصود عبادت ہوتی صرف نمازیں ہی مقصود ہو گیاں اللہ پاک نے ٹھوک کے گنا سی محبوبہ چپ کر کے جا توں تینوں میں جے پجا دے دیتیاں توں چوکھا جاندہ ہے یا میں چوکھا جاندہاں غال سمجھا ہوں دی پیجے پہ تینوں جے راب چو پیج دیں دا ایک نبی ہور پہ یہ پڑ نہیں سکن لگے کمزور نے میرا پہلے تجربہ ہویا ہویا ہے تے توں مڑ کے آگے ہیں تے یہ گل جڑی اونو پتے ہیں یہ میں نو نہیں پتا پہ موسیٰ چوکھا جاندہ ہے تے میں تیرا رب وہاں وہ مخلوق ہے تے خالق دے علم تک مخلوق دا علم نہیں پہنچ دا اس سلوچ کرنیاں ہی راب نے پانچ سن پنجاب تاں دیتیاں کہ دنیا نو معبوب دا پتا لکھا ہے نعرہِ رسالت آپ جا کے درہ نعرہِ رسالت سارے بھولو سارے بھولو کھڑے ہو کے بھولو جی طرح ہے چرچا رہے ہیں چرچا رہے ہیں چرچا رہے ہیں گالے سمجھ آئی کے نہیں آئی اللہ تو زیادہ علم تے نہیں موسیٰ پاک دا تا پھر آکر نے چیوی برما دیتا پھر پڑھن کے پانچ سوا پنجاب تاں دیاں کے کہ جیڑی تدات کٹائی ہے وہ تیری وجہ تو جیڑی تدات کٹائی ہے وہ معبوبہ تیری وجہ تو تدات کٹائی ہے سواب نہیں کٹاندے وہ بھی تیری وجہ تو کوئی غل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں سواب نہیں کٹاندے وہ بھی تیری وجہ تو تدات کم کر دینے ہاں ایک ادیس ہور ایک پھیرا اور مار دینہ پنجابی اونڈ جانا سیں تسان رابدی میں نوں بین پڑیاں پ جا دا سواب نہ باتا 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 با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اے میں توانا پکیاں گلنہ دیا سنے ہاں کیا با سمحان اللہ اے پہے وہ بھائی جی ہے جنہیں خوشک ملا نہیں نا نو کے پتا مقام مستمع کیا ہے بی بی جنو دو جی باری زالن نہ پا کے دے بے وہ بھی گلنہ کر دے کہ دے بارے بیچ وہ دے بارے بیچ جڑا آمنہ دے لہا لے ہند کر کے ہوتے تک کہ رب بھی برما دے قد نرات کر لو با تم جو ہم کو دیکھ رہے ہوں ہم بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں بابا بابا کوئی آپ سوچو حضورت ہوگے کوئی بات ہووے یار اورتنات دے سو دا اے جن جڑے سڑے ابباجان نے آدم پاک پہلی موڈی اونا اپنے پتر نو فرمایا گال سوڑو بچے آپ جدو فلمہ ایکن آدم بالموت باہہ دبید اس چیز علیہ السلام فقالا یا بنیہ انتا خلیفتی منبادی فہز بیمارت التقوی والغروت الوسکا فکلما ذکرت اللہ تعالی فذکر الاجم بسم محمد اوہ جدو حضورت آدم پاک موڈی یقین ہویا فوت انہا پتر اپنے دا ہاتھ بڑیا اے مولوی مولوی کو وسیعت نہیں کرنے لگا نبی نبی کو کرنے لگا ہے آدم بھی نبی ہے اگو حضورت شیز بھی نبی ہے انہا کیا گار سنو میرا پتر ایک گار میں تن سمجھانا ہے ایک تتو میرے بعد میرا خلیفہ ہیں شیز پاک نونہ کیا تو دوجی کا لیا ہے کہ تکوی نونہ چھڑیں درمیانی راہ نونہ چھڑیں نہ زیادہ چوکا ڈرامی پرامانو تو نہ رب دی رحمت تو معجوز کریں درمیانہ چال چڑھ دا رہویں تو ایک اور تن پتر کم دی گلد سا اللہ دہنا کلیاں نلوی جتھے بھی اللہ دہنا لینہ ہوئے تو لمی ضرور پر کلیاں نلوی نال جوڑ کے محمد عربی کا نالیں سبحانہ 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 اونگال سامن جاؤں دی بھئی یہ سبحانہ اے اونج نہیں اللہ حضرت پرے ربی برمارن جڑا حضرت پڑھتن سب سے اللہ و اللہ ہمارا نبی حضور دے نال دہ کوئی ہے ہی نہیں حضور دے دور دے گا لے اللہ دی قسم ہے وہ پسینہ ہی نال دہ پسینہ ہی کوئی نہیں اے پتیاں شتیاں پسینہ سٹیاں نہیں نہ نہ سنگو تو پھر بحاردی عزیز سنوانا ناس ابن مالک رضی اللہ اللہ و تعالیٰ انہو قالا واللہ ما مسستو حضتن ولا حریرہ علینا من قف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فواللہ ما شمامتو مسکتن ولا عبیرہ اتیب من رائح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے نا اللہ دی قسم ہے میں حضور دی دلی تو نرم کوئی ریشم نہیں ویکھیا تو مستویٰ دے پسینے تو بہتر نہ کوئی مشکو عمبر دی خشبو ویکھئے نہ کوئی اور نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال ہونہ آپ دسو میرے کلے جیدے تو ٹکڑے ہو جیدے کھاندے اتارے ہو جیدے پسینے دے نال دا پسینہ کوئی نہیں جیدے یا تھیلی دے نال دے Ampost جیدے کھٹے نال دا کارار کوئی نہیں جیدے بینیاں دے نال دی آپ عورتوں کوئی نہیں جیدے سحابہ دے نال دے سحابی کوئی نہیں جیدے امت دے نال دی امت کوئی نہیں اور جیدے مدینہ دے نال دا مدینہ کوئی نہیں تبیر دسوش محمد نالدہ کھوڑا یا رسول اللہ لبائی یونو آت کھلے پر ایتنے زور دا بولو مسجدی چھت بھی کم بے فیدہ تو ہاں نہیں ہونا ہے تو میں نے بھی تاجدار ختم نبو ایمان اگر سے کوئی مثل ہے حضور اللہ میرے علی شاہ صاحب اپنی زبانج فرما دیں میرے علی شاہ صاحب اپنی زبانج فرما دیں آتے ہی کھل گئے لگنے نہ دوں ہی کھل تو پہلے بھی چلو جبریل کو پوچھ لیں دیں انا عشت رضی اللہ تعالی انا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ الصلاة والسلام قال قلبت مشارق الارد ومغارب عالم ار رجلا افضل من محمد ولم مارا بیتن افضل من بیت بنی حاشب اے سچے پیو دی سچی تھی سچے نبی دی سچی بیوی سچیاں مومنہ دی سچی ماہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی آنہا آپ فرمانیاں رسول اللہ میندس ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل آئے جبریل انہیں عرض کی تھی سونے آم مشرق مغرب سارے پھر آیاں تیرے نال جا افضل بھی کوئی نہیں بے کیا تیرے خاندان دے نال دا خاندان تا جتارے خط میں نبو بر زندہ تا جتارے خط میں نبو بر زندہ تہیدہ یمین کا چرچہ رہے تہیدہ یمین کا چرچہ رہے انہیں مانا انہیں مانا لِللہِ الْحَمْد میں دنیا سے مسلمان گیا بائی مان گیا اعلیٰ حضرت بریلوی بھی یہی کہا لے فرماندان وہ فرماندان وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرا محرم راز ہے روح امید تیرا مسند ناز ہے عرش بری کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاہ تیرے خالقِ حسن و عدا کی قسم چونکہ آلہ حضرت وہ ہندوستان میں ہیں تو اردو بول دیں تو ذرا اوکھی جی اردو بول دیں تو باوہِ پنجاب میں چھے ساڑا میرے علی شاہ انہاں فرمایا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپکاروں میر علی تھے جاں دیں نعرہِ رسال حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نیڑیوں ہی گھلوں کھائی نیڑیوں ہی انہاں کیا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپکار میر علی یہ تھے جہاں نہیں کون بولے نا ایمان حضرت سو کون بولے بھائی ساریوں نبیوں نوجہ دے پچھے راب کھڑا کرے ہر نبی نوجہ دے محبت واسطے پکا کرے حضرت موسیٰ پاک نو کہے ایخ مدنی یا موسیٰ از مننتو علیکم آقلامی و ایت بال ایمان بے احمد یا موسیٰ لو لم تقبل ال ایمان بے احمد جو ما جاورتنی فی داری ولا تناعمت فی جنتی یا موسیٰ من لمجو امن بے احمد و من لمجو صدق ہو و من لن جشتقی لئیے من جمیل مرسلین ام خو اسمہ من النبوہ و قانت سناتو مردولتن علی فرمایا موسیٰ گل سن جڑیاں سا تیرے نلگلان کی تھی یا ایوی صدقہ پیارے دا تو جڑا سوالا کہ نبیانو نبوہ دتی ایوی صدقہ پیارے دا تو جس جس دی رسالت بچی ہوئیے ایوی صدقہ پیارے دا یا ایسا من بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مرمن ادرکه من امتک ان یؤمنوا به فیائیسا لولا محمد ما خلقتک ولولا محمد ما خلقت الجنہ وللنارہ ولولا محمد ما خلقت عدم ولکد خلقت الارش علی المائفد تنبا ثمہ کتبتو علیه لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فساقانا اور دسو کیڑا نبی جنہ رب نے مستویٰ دی محبت پکا لی اور بولو گل ساری پورا مجموع نہ آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری نہ آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری اور یہ اندازہ اور پھر وہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے اید حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت آدم نے جڑی گل کی تھی اور دولو میں یہ ادنی سنائی ہے اور دوسرے افتبرانی کے مقام پر حضرت عمر فاروق مراد مصطفیٰ خلیفہ دھوم ان سے روایت ہے عن عمر رب نل خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما ازنب آدم الزنب اللذی ازنبہو فرفا راسہو الہ ارش اللہ تبارک و تعالیٰ فقال یا رب تبارک اسمکا انی اسعلکا بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ غبرت لی فاؤک اللہ تعالیٰ الہ آدم ما محمد ومن محمد فقال آدمو یا ربی لما خلقتنی فرفاہت راسی ونظرتو الہ ارشی کا فنظرتو بیئے فوجدتو بیئے مکتوبا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ فعلمتو انہو لیسا اخدن اعظم اندہ قدراً من من جعل تسمہو معسمت او اللہ تعالیٰ الہ آدم یا آدم صدقتا انہو آخر النبجین من ذریعت کا و انہ امتہو آخر العمم من ذریعت کا و یا آدم لولا محمد ما خلقتن انہو بولو گل ساری گل ساری اے جتنی انگلہ میں کر رہے ہمیں اپنی پوری تقریر ایک سوائی آلہ حضرت شیر نے اگر ثابت کرنا چکو تو وہ بھی حدیث سے کر رہے ہیں اے ساریوں میں حدیث ہیں تو ہمیں سنا رہے ہیں آپ نے کولوں لکھ کے میں نہیں لے آیا من جاؤ من جاؤ من جاؤ تجڑے مندے ہو پکے رہو پکے رہو پکے رہو تجڑے پہلے پکے ہو اگاں و دو اگاں و دو اگاں و دو یہی سب کچھ ہے نگائے عشق و مستی میں یہی اول یہی آخر یہی قرآن یہی برقہ یہی قصر ربِ کعبہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں حضور کے مرتبے جیسا کسی کا مرتبہ ہے ہی نہیں مخلوق میں کسی کا مرتبہ مستویٰ کے مرتبے جیسا ہے ہی اور یہ بھی پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حضور دیا آپ نے یا انگل لانے کہ جو کچھ میں سنا رہا ہے یہ حضور دیا اپنے فرمان نے میرا زرب اتنا کم ہے جب میں بھائے گا ہے یہ میری آواز آگے پھینک رہا ہے آگے پہنچا رہا ہے ایسا ہی ہے بول میں نے اے جتنیاں دلہ میں تو اڑھنا لگی تھی یہ ساریاں سرکار تھی کوئی میرے نال دا کوئی نہیں میرے نال دا کوئی نہیں اے حضور نے حضور بھرمان ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جلس ناس من صحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المسجد انتظرونہ قال حرج علیم وسام عدیثم وقال بعدم عجبا ان اللہ تغذہ من خلقی قلیلہ اتغذہ ابراہیم قلیلہ وقال آخر ماذا بی آجب من کلام موسیٰ کلمہ تکلیبہ وقال آخر فعیسہ روح اللہ وقلمتہ وقال آخر وعاد مستوہ اللہ تبارک وطعالہ وقال آخر فعیسہ روح اللہ ایکوہلا قل جنہ ویبتہ اللہ علی ویدھلو نیہ وما یا وقرہ المومنین ولا فقرہ وانا اکرم الاولین والآخرین ولا فقرہ تاجدار ختم نبوت اے ساریان کیسا نے حضور نبی پاک سیابا اکرام مسیدی بیٹھے نبی یادہ ذکر پہ کرن نبی یادہ کیا ذکر پہ کرن اچھا بولو ذرا سارا مجموع بولے کیا کرن ذکر اے آدم پاک ہنجنیت ابراہیم پاک ہنجنیت موسیٰ پاک کلیم اللہ نے ایسا کلیم اللہ نے اتوں سرکار آگئے سرکار نے فرمایا کہ اللہ تو ساریان کیا میں سن لیا تو تو اڈال احران ہونا بھی سن لیا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے موسیٰ کلیم اللہ ہے ایسا روح اللہ ہے فرمایا تمہارا تاجب بھی میں نے ریکھ لیا اے گلنہ ٹھیک نے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے کہ ایسا روح اللہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے کہ آدم صبی اللہ ہے لیکن اے وی تے ویکھو اینہ وی چوجدہ مابوب کوئنی علاوانہ حبیب اللہ رب نے مجھے اپنا پابوب بنایا اور بولو نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت حضور فرمایا ہے اور کا لے کے میں فخر نہیں کرتا انا حاملو لیوائل حمد جوم القیامہ قیامت علی دیڑے چندہ اٹھانا لابی میں ہوں اور کوئی نہیں پھر کہ حضور نے ارشاد فرمایا میں ہی قیامت علی دیڑے چندہ ابوہ بجانوالا ہوں دروازے نے کنڈا لگیا ہوسی کہے لگیا ہوسی اچھا بولو پھر بولو سارے اچھا مل کر بولو اندروں جنت میں دروازے بند ہوئے گا حضور فرماتے ہیں میں دروازے کو بجاؤں گا تو میرا رب اپنی شان کے مطابق اندر سے آ کر کنڈا کھولے گا تو آنکھے گا کی سنو وہاں تُسا سارے انسان نہیں ہو میں انسان نہیں ہوں دنیا میں کتنے مفتی ہیں دنیا میں کتنے مولوی ہیں دنیا میں کتنے شجوح العدیث ہیں دنیا میں کتنے سو بھی ہیں دنیا میں کتنے پیر ہیں دنیا میں کتنے غاؤس ہیں دنیا میں کتنے کلنگر ہیں اور دنیا میں سوال لاکھ نبی آئے ہیں اور تین سو تیرہ یعصی کا موپیش رسول آئے ہیں کسی ایک کے بھی درب جانے پر دروازہ نہیں کھلے گا دروازہ جب بھی کھلے گا محمد حربی کے درب جانے پر نعرہ رسال نہ آر دیئے نہ پار دیئے گال ساری ہاتھوں کو لہرا کے کہیے گال ساری گال ساری گال ساری مند کے تبدیقوں کر لو جتنیاں کرنیاں نے بچے لگتے ہو دروازہ دیامنا دیلال نہیں کھلوانا ہے دروازہ کس کھلوانا ہے اچھا بولو اے دو میں ہاتھ کھڑے کر کے بولو دروازہ کیے نہیں کھڑا پھر بولو کیے نہیں ہاں نہ جمیل نہ جمال بس آمنا کھلال دروازہ کس کھڑا ہے اچھا بولو سرکار نے دب کے بولو کیے نہیں کھڑا ہے پھر بولو کیے نہیں کھڑا ہے شباب کس نے کرنی ہے پل پر کون آئے گا میزان پر کون آئے گا جنت کب ہوا کون بجائے گا اے حوزے کو سر پہ بیٹھ کر جام ملا نہیں بلائے گا اے مصطبع جام برتے جائیں گے مولا علی بلا دے جائیں گے نعرہ حیدری حیدر 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 یہ جتنی گفتگو میں کر رہا ہوں یہ سب حدیث ہیں یہ میں اپنے پاس سے نہیں میان کر رہا ہوں حضور نے فرمایا جام کسر کے میں پلا ہوں گا علی کو بھر کے دوں گا اور علی سے کھوں گا پلاے نہ نوانگے حضور فرما رہے ہیں میزان پر میں کھڑا ہوں گا جب میرے امتی کی نیکیاں کم ہو جائیں گی تو جو اس نے درود پڑا ہوگا میں جیب سے نکال کے ایک فتیلہ رکھوں گا یک لکت اس کی نیکیاں بھاری ہو جائیں گی اور فرشتہ زور سے کہے گا عامال تو اس کے دھوڑتے مصطبع نے اس کے عامال کو بھاری کر دیا اتے برسارے آکن کے گل ساری ایک برسارے رل کے اچھا بولو گل ساری تکیبلا کس واسطے مربانی ورماؤں انی محبت کرو عزورنال عزورنال محبت مولوی نو من کے نہیں کرنے محبت کر کے مولوی نو مننا ہے اے وعدہ کرو میرے نا سارے میں کہے کہہ رہے ہیں ہاں میرے جملے پھر سنو عزورنال پہلے عزورنال کرنا ہے عشق کیے کرنا ہے سارے بولو کی کرنا ہے موڑ جس مولوی وچگش کے نظر آئے انہوں سلام کرنا ہے چلو آمان دیو آمان دیو آمان دیو سمجھا رہی ہے گلدی کی کوئی نہیں یہ مولوی نو بھی مننا ہے پہلے سرکار نو مننا ہے اے کرو وعدہ سارے نہیں ہے جتنے اپنا کر دینے گھلہ کر دینے پھانک دینے اے دسو بھی قبر شریف جنبی پاک دلہ وقتی اور صورت ہے ہاتھ کا جلتے کر کے در سو اور پر سرات پر تو کوئی نبی بھی نہیں کھڑا ہو سکے گا سوائے آمانہ کے لال دے سوائے آمانہ دے لال دے کوئی بھی اے اللہ دیو قسمِ حضرت عناصر من مالک فرمانے لقان تباندہ پیسہ میں حضور دیں لقان تباندہ تباندہ میں حضور کو نے پچھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تشوہ علیہوں والقیامہ کیا مدل گھڑے میں نو چھڑا لوں گے حضور نبی پاک نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور مجھے فرمایا آنا فائے انہوں نے اے ہی کم کرنے میں میدانِ معاشر بھی جہاں ہونا ہے پھر میں عرض کی تھی یا رسول اللہ اینہ اطلبو کا میرے آقا میں اٹھتے تو انہوں کتھے لوڑ دا پھر دا کتھے تو بندے ہی بڑے عمر کے کتھے ٹوننگا حضور نے کوئی جواب دیتا ہے کہا لسن میں ہوں گا یا پھل سرات تے یا تنوں میں لب آنگا ہجے کوسر تے یا میں تنوں لب آنگا میزان تے جتے لیکیاں تے بدیاں تلدیاں فرمایا پھل پر اس لیے جاؤں گا کوئی عمت کو پار کرنا ہے تو ہجے کوسر پر اس لیے بیٹھوں گا کہ پیاسوں کو پانی پلانا ہے اور میزان پر اس لیے جاؤں گا کہ وہاں میرا کوئی عمتی اگر مشکل میں ہو تو ضرور رکھ کر اس کے نامائے عمال بڑھا دیں دسو پھر سرکار سے نالدہ کوئی ہے اینڈ کر کے دسو نالدہ ہے پھر وعدہ کرو ہم حضور سے عشق کریں انہیں وہاں محبت کریں گے شریعت پر بھی عمل کریں گے لیکن یاد رکھنا شریعت سے انٹ نہیں ہے عشق یہ شریعت میں ہی ہے اے دماغ کی جرا کلو اے محبتان اے چند جڑے مولوی نے خشک مولوی کیڑے مولوی برسے جن انہوں کہا جانا ہے کیے کہا جانا ہے امین انہوں برشاہ دا انہاں بے غیرتان جڑے مستویٰ پر بھونکتے ہیں اے نماز ترہو زیدہ منڈ کے ذکر کر دیں کہ حضور دی محبت دی بات ہے موت تاری ہو جاتی ہے کیا تاری ہو جاتی ہے موت وہ پوٹ نہیں دی ہو نماز وچو بھی تو ادھائی ذکر ہے جو دیکھ انہوں لسلے پہ ہو ناظرین مطلب مجھے نماز میں کہا تم کس کا ذکر ہے اللہ کی آمد کے بعد السلام علیکہ ایوہ النبیو جس کا ذکر نماز کے باہر ہے اسی کا ذکر نماز کے اثر ہے ہونو بولو نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال تو بھائی اے جیڑے خوشک ہیں نا خوشک بندے نماز بھی ضروری ہے نماز بھی آج ہیڑے کر کے بھولو نماز بھی ضروری ہے روزہ بھی ضروری ہے حاج بھی ضروری ہے زکاة بھی ضروری ہے تصویہ بھی ضروری ہے لیکن اگر حضور کی محبت نہ ہو تو پھر نماز فائدہ دے گی اور اگر حضور کی محبت نہ ہو تو روزہ فائدہ دے گا نہیں حضور کی محبت ہو نا تو روزہ پتر جی ٹٹے ابھی پار ہو گیا سے ایک اللہ ہونے لمیوں ہو جا سکتا ہے اور روزہ ٹٹ گیا سے نیدہ ہے بھی اسے ابھی روزہ بھی انہا جان بجھ کے دوڑ دیتا غلطی نہ ٹٹ دے ہی نہیں تیان رکھے غلطی نہ ڈرم پی جاؤ پانی دے روزہ ٹٹ دے نہیں اچھا بولو نہیں اگر تُساں روزہ رکھے آوے پانچ ساتھ جھگ پی گئے ہو تو ان یاد ہی نہیں روزہ ٹٹ دے نہیں بلکہ قدیش شیف سنو احران رہ جاؤ حضور نبی پاک نے فرمایا اگر بڑا بندہ کھاندہ ویک ہو رمضان میں اور وہ زہیر ہو فرمایا اس کو یاد نہ کرانا کہ تیرا روزہ ہے پہلے اس کو کھانے دینا یہ حدیث شریف ہے فرمایا پہلے اسے کھانے دینا اور جب وہ کھا چکے دیتا پھر اس کو یاد کراؤ کہ تیرا روزہ ہے وہ کہے گا ہاں روزہ تا ہے پھر ان کو کوئی نہیں تیرا روزہ ہی یہ سلامت ہے وہنے خیال کریں حضور نے فرمایا اس کو رب نے کھلایا ہے رب نے پھلایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں سبحان اللہ میں کرنا کرنا مجھے پرانے باپیں آئے لیں گا وہنے تی وی آلے مولوی آگا جناب تی وی آلے مولوی گیڑے اصلا تک لیں گا ساری گا ریڈیو بھی تک لیں ٹی ویاں بھی تک لیں گا تو میڈیے بھی دیکھ لیں سارا کو چھوڑنے چاڑ کے اینڈ میں ہم سمجھے ہیں کہ سب کوڑ کو توڑ ہے اصل محبت مصطفیٰ دی ہے یہ ٹی وی ہمارے ہمارے لئے کھلونے ہیں کھلونے یہ چینل چونل ہے اللہ دیکھ اس میں ایک نات پڑھ کے عوینت خان اٹھا بٹھا نال لکھ دیا گیا ای آر وائی کیو ٹی وی ای آسان ہوتے ساری لمب کٹ دی تھی ٹی ویاں ٹاویاں دی ٹی ویاں ساریاں تکی ہیں سونیاں نے اے جڑے نے وہ مطلب یہ جو آٹیفیشل مولوی بھی اب آٹیفیشل ہے کیا ہیں وہ شوپیز نہیں ہوں نے شوپیز نہیں سمجھائی جو میں ہوں گملے رکھے ہوئے نا اب پھول پلاسٹک دے پا کے رکھ رہے ہیں نا مجھے کیڑی خوشب ہوئے اے نا مولویوں دے بھی یہی آلت ہے اے آٹیفیشل گملوں کی طرح ہیں جو رسول اللہ کے عشق کو سمجھنے سے کاثر ہیں ہم تو آلہ حذرت کو چاہتے ہیں اور انہی کو جانتے ہیں اور انہی کو مانتے ہیں جڑا ساوی لہدہ تساویجویش کے مصطفی بولو نعرہ رسول نعرہ رسول ایک بندہ پوچھ رہے ہیں اے ڈیڈے مولوی بیٹھے ہوئے ساڑے سنیاں دے یہ بنا اور دے بیٹھے ہو دے ایک دیو بندی دو چار بیٹھے دو آزر بابیں برید دروازے تو لنگنا اے دنہا کمی فیدہ ہو جانگا ہے اے دنہا کمی فیدہ ہو جانگا ہے اگر وہ مولوی کر دے یہ بات لوگوں کے عقیتے ہیں جہلوں پہ وہ اُلُو دیا پٹھیا اے نظریہ اے نظام الدین اولیاء ہے آہا ہاں آہا 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 اندازہ کرو اے اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں سارے ٹی وی آلے غلط بھی نہیں چنگیں بھی بھی جاندیں لیکن میں تو انداز نہیں ہوں جس بندے تھی تکریر یا گمتگو دے بچہ حضور دے عشق بچہ کمی محسوس ہوئے چھٹ دے ہو ہاں لکھ مار دے ہو با میں جتنی مرضی ہے بڑی وہ شخصیت ہو اور اگر کوئی چولن بیچنے والا بھی عشق مصطفیٰ تمہارے اندر پیدا کر دے انہوں میں سلام کرو تے نالا کھو گل تیری نہیں گل ساری سر کھا نعرہ اے رسال نعرہ اے رسال اے رسال اے گری میں تو ان حدیش شریف سڑھائی سڑھائی قدید سے کیوں نہیں سڑھائی حدیثیں تو موجود ہیں حدیثیں تو بالکل موجود ہیں واضح موجود ہیں کیوں نہیں پھر پڑی جاتی ہے تو امت کے دل میں یار آنے دو محبت عمل کی بات ہے انشاءاللہ عمل بھی کریں گے بولو زہر سے لوکانو اسی چیزے اس نے عمل کرو یار نماز پڑھ روزہ رکھو لیکن یہ عبداللہ بن عباس ارعاوی ہیں اس کے انس بن مالک بھی عبداللہ بن عباس کھو نے حضور تو پوچھا گیا یار صلی اللہ علیہ وسلم اے تسو تسو شواہت کیا دی کرو گے ادھر میرے حل تکوز ہزی ہو شواہت حضور تو سو کس کس کی کرو گے کس کس کی شواہت آپ کریں گے تو حضور نبی پاک نے آگے سے ادھر شاہت فرمایا فرمایا لِعَالِ الْقَبَائِرِ وَلِعَالِ الْعَذَائِمِ وَلِعَالِ الْتَمَائِرِ اے غورنل سنو بات سمجھاؤں دی پی جے حضور نے فرمایا اور اس پر جو ملالی کاری ہیں جی امام المحضر سید ان کی ذرا تشریف ہی سن لو وہ فرماتے ہیں حمل کیا جائے گا یعنی یہ اعتمال ہے کس سے قبائر سے حقوق اللہ کے لیے اور آزائم سے حقوق العباد کے لیے اور اہلِ دماغ یعنی قاتلین ہیں حضور نے فرمایا کسی بھی معاملے میں غلطی کرنے والا اگر مجھ سے محبت کرنے والا ہوا تو میں اس کی شباب کر جنت میں اسے لے جاؤں بولو لبای 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 سنیں ٹیم تھوڑا ہے جلدی نہیں سن لو جلدی نہیں سن لو اب جو جو بات ہے اقرامات بیان کرنا مثلا فلانے گناہ کی یہ سزا ہے بیان ہے شریعت میں آپ وہ بیان کریں آپ وہ بیان کریں آپ بتائیں نماز چھوڑنے کا یہ نقصان ہے بیان کریں آپ یہ نہ کہیں کہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا یہ ظلم ہے اور وعبیاں نے خوش کرنے واسطے تلیگ کرنی ہے منافق دا کم ہے ہم کیوں خوش کریں وعبی کو یدیوبندی کو ہم خوش کریں گے ہمارا لینا دینا کسی ملہ مولوی سے نہیں ہے ہمارا لینا دینا ہم پہلے خوش کریں گے مصطفیٰ کو اور پھر انہیں خوش کریں گے جو مصطفیٰ والے ہیں بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ مجھے اور آپ کو بس حضور کی محبت پر پکا فرمائے اور نمازوں بھی پنجاو میں نہیں پڑھندی تو فیق دے ہوئے بلکہ رات تو اٹھ کر تحجد پڑھنے والا بنائے بلکہ چاش تو انشراک پڑھنے والا بنائے اپنی ماں اور اپنے باپ کا عدب کرنے والا بنائے تین بیماریاں اللہ ہم سب کو بچائے حضور نے فرمایا کن کھول کے سن لو حضور نے فرمایا دین کو تباہ کر دینے والی ایک مرض ہے پہلے وہ سن لو اس کا نام حصد ہے اس کا نام کیا ہے یا اللہ اس پورے مجمع کو اور علماء اکرام ان کی برکت سے مجھ کو اور پورے مجمع کو اور خود ان حضور کو بھی حصد سے بچا لے آمین بس آخری عدید شریف صلوح حضور نے فرمایا جیڑے بندے کے روح نکلے تترہے گلنا اس میں جناح امان صدہ جنتی مسلم شریف کی روایت ہے فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں تقبر نہ ہو کیا نہ ہو وعدہ کرو تقبر نہیں کریں گے دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں خیانت نہ ہو وعدہ کرو خیانت نہیں کریں گے تیسری چیز ہے ہرس اس میں لالچ نہ ہو وعدہ کرو لالچ بھی نہیں کریں گے اور جڑا مندہ اپنے قسم فران مسلمانوں ماف کر دے ہوئے اگر کوئی غلطی اس کو لوگ ہو جائے اور مسلمان مسلمان کو ماف کر دے حضور نے فرمایا قسم مجھ کو اس رب کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے قیامت کے دن میرا رب اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ آتا فرمائے گا وعدہ کرتے ہو جو بھی کریں گے اور اٹھنے سے پہلے جلدی سے بتلانے لگا ہوں اپنی ماں باپ کا عدب بھی کرنا ہے حضور نے فرمایا جدی ماں پہ ہو خوش عوضے توں اللہ رسول خوش وعدہ کر دے ہو ماں پہ عوضہ عدب کرانگے تیاری کرو نماز عدا کریے کوئی گوستا جنائے برکولا کے دنیا بری بیٹوانے